ایسے سٹوڈنٹس آج آپ کو ہم یہ انفرمیشن دینے جا رہے ہیں کہ ایم جائے گی اب اس میں ایک ایک چیز وہ اس نے بہت کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتائی ہے کہ آپ نے کیسے لاغ ان کرنا ہے اس سے پہلے اکاؤنٹ بنانا ہوگا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ پہلے اکاؤنٹ کریٹ یور اکاؤنٹ پہ جائیں گے یہاں پر آپ ساری انفارمیشن انٹر کریں گے فل نیم فادر نیم سین ایسی اپنا موبائل نمبر وہ نمبر جو آپ کا کنورٹڈ ناو پر اینڈی وہ نمبر لکھئے گا ای میل لکھیں جو آپ کے پاس موجود ہو اس کا پاسورٹ پتا ہو آپ کو آپ کی یوز میں ہو اور وہ پاسورٹ جس پہ آپ سائن اپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے بیسک ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے اس سے پہلے یہ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا آپ کو ایم ڈی کیٹ کا وہ کوڈ آپ انٹر کریں گے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائے ہو جائے وہ آپ کو ای میل پہ آئے گا کوڈ اس کے بعد اکاؤنٹ ویریفیکیشن کے بعد آپ لاغ ان کریں گے اپنا جو ای میل ہے اور پاسورٹ انٹر کریں گے جو پاسورٹ آپ نے کریٹ کیا تھا اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت اب آپ لاغ ان کرنے کے بعد اپنا سٹوڈنٹ پروفائل اپ ڈیٹ کریں گے اس کے اندر اپنا سٹوڈنٹ نیم فادر نیم کانٹیک نمبر ای میل سی این ای سی یہ ساری چیزیں آپ انٹر کر لیں گے اس کے بعد آپ اپنی پروفائل کو جب اپ ڈیٹ کر لیں گے تو یہاں پر آپ سیکنڈ چیز آجے گی سٹوڈنٹ ریجسٹریشن یہاں پہ سٹوڈنٹ ڈیٹیلز ہیں سٹوڈنٹ نیم فادر نیم کانٹیک نمبر پوسٹل اڈریس ای فسی مارکس وغیرہ سارا کچھ جہاں سے آپ نے انسٹیٹیوٹ سے ڈگری کی ہے اور یاد رکھیں آپ کے پاس پکچر بھی ہونی چاہیے آپ نے پکچر بھی اپلوڈ کرنی ہے سکینڈ فارم میں آپ کے پاس پکچر بھی ہونی چاہیے جہاں سے آپ پکچر بنوانے جائیں گے ان کو کہیں مجھے یو ایس بی میں دے دیں یا ای میل کروالیں تو وہ آپ کو ای میل کر دیں گے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پھر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا پین آو کا بٹن پریس کرنا ہے یہاں پر پین آو پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ایک ای میل آئے گی تاکہ آپ کا ایک زیم وغیرہ اور سارا کچھ وہ اس میں انفارمیشن آجائے تو اس کے بعد آپ اپلیکیشن اسٹری میں جائیں گے تو آپ کے پاس چالان جنریٹ ہو جائے گا چالان کو پے کریں گے چالان کو پے کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپلیکیشن اسٹری میں جائیں گے بینگ میں چالان پے کرنے کے بعد ایڈیٹ سٹوڈنٹ ڈیٹیلز یہاں پر آپ اپلیکیشن اسٹری میں اپنی انفارمیشن انٹری انٹر کر دیں گے کہ آپ نے جو پیمنٹ میتھرڈ جس طرح جو آپ بھی یوز کی ہے آپ نے کیسے فیس پی کی ہے وہ سارا آپ بتا دیں گے اس کے بعد جب آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی تو آپ کی اس کمپلیٹ اپلیکیشن جو ہے وہ پروسس ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی رول نمبر سلپ وغیرہ وہ سارا ایم ڈی کیٹ آپ کو بتائے گا